السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تکبیرات تشریق کیا ہے تکبیرات تشریق کب سے شروع ہوئی تکبیرات تشریق کب سے پڑھنی چاہیے اور کب تک پڑھنی چاہیے تکبیرات تشریق کتنی بار پڑھنی چاہیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تکبیرات تشریق کیا ہے اللہ کے خلیل حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ایک بیابان جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کی رضا مندی کے ساتھ قربان کرنے کے لیے پیشانی قبل زمین پر لٹا دیا اور چھری لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی یعنی اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری نے نہیں کاتا حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر کوشش کرتے ہیں اور چھری نے پھر بھی اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاتا حضرت عبراہیم علیہ السلام غصے میں چھری کو ایک پتھر پر دے مارتے ہیں اور چھری نے پتھر کے دو ٹکڑے کر دیئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا اے چھری پتھر جیسی سخت چیز کو تُو نے دو ٹکڑے کر دیا اور اسماعیل کا گلہ ریشم سے زیادہ نازک ہے اس کو نہیں کارتی تو دوستو چھری نے اپنی زبان حال سے کہا خلیل کہتا ہے کہ کارٹ اور جلیل کہتا ہے کہ خبردار چھری اگر اسماعیل کا بال بھی بانکا ہوا تو تو دوستو عبرائیم علیہ السلام پھر کوشش کرتے ہیں اس بار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل جلدی جا اے جبرائیل میرا خلیل آج اپنے بیٹے کو قربان کیے بغیر واپس نہیں لوٹے گا اس لیے تو جلد پرواز کر جلدی سے جنت جا جنت سے ایک دمبہ لے کر کے جا اور اسماعیل کو ہٹا دے اور دمبے کو اسماعیل کی جگہ پر لٹا دے تو دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی فل پرواز کے ساتھ فل طاقت کے ساتھ جنت میں گئے جنت سے ایک جنتی دمبہ لائے اور جب آپ نے زمین پر آ کر دیکھا حضرت عبرائیم علیہ السلام چھری ہاتھ میں لیے ہو ہیں حضرت اسماعیل کے گلے کو کاتنا چاہتے ہیں اسماعیل کو زبا کرنا چاہتے ہیں ابھی چھری کو صریف ایک یا دیڑھ فٹ کا فاصلہ تیہ کرنا ہے آپ نے جلدی سے دمبہ رکھ دیا اسماعیل کو ہٹا لیا اس بار حضرت عبرائیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبرائیم علیہ السلام نے پڑھا اور اس کے بعد حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول لی پٹی کھولنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ دنبہ زبا ہوا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے بھی پڑھا تو دوستو آپ کو پتا چلا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عبرائیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اپنی زبان سے الفاظ یہاں پر ادا کیے ان الفاظوں کو ایک جگہ پر جوڑا گیا اسی کو ہم تکبیراتِ تشریق کہتے ہیں اور تکبیراتِ تشریق اسی دن سے شروع ہوئی تو یہ دو باتیں پوری ہوتی ہیں تکبیراتِ تشریق کیا ہے اور تکبیراتِ تشریق کب سے شروع ہوئی اب بات کرتے ہیں کہ تکبیراتِ تشریق کب سے پڑھنی چاہیے تو یاد رکھیں تکبیراتِ تشریق جو فرض نماز جماعتِ مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی اس کے بعد ایک بار بلند آواز سے تکبیراتِ تشریق کا پڑھنا واجب ہے اور تین بار پڑھنا مستحب ہے اسی طرح سے جو حضرات نماز پڑھنے سے رہ گئے ہیں جماعت سے وہ جب اپنی الگ نماز پڑھیں گے وہ بھی تکبیراتِ تشریق پڑھیں ان کو بھی تکبیراتِ تشریق پڑھنا کا ثواب تو ملے گا لیکن ان پر تکبیراتِ تشریق کا پڑھنا واجب نہیں اسی طرح سے ماں بہنیں بھی گھر پر رہ کر کے نماز کے بعد تکبیراتِ تشریق پڑھیں ان کو بھی تکبیراتِ تشریق پڑھنا کا ثواب ملے گا لیکن ان پر بھی تکبیراتِ تشریق پڑھنا واجب نہیں تکبیراتِ تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بات پوری طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ